یہاں پہ جتنے بھی foreign diplomats ہیں ان کو بولا ہے کہ بھئیہ تم گھر سے باہر مت نکلنا سمجھے ہیں؟ یعنی کہ اسلام آباد میں آرہے ہیں جو پاکستان کی capital city ہے بھائی صاحب ایسا بھی نہیں کہ کوئی بلوچستان میں گھوم رہا ہے یا خائبر پکتونکوہ میں گھوم رہا ہے جہاں پہ violence ہے نا اسلام آباد اسلام آباد میں میٹنگ ہو رہی ہے اور اسلام آباد میں منع کر دیا ہے کہ باہر مت جانا باہر مت نکلنا اور اگر تمہیں کچھ کام بھی ہے ضروری کام تو diplomatic enclave جو ہے جو embassy والے ایریہ ہیں اس کے آس پاس کے باہر تم نہیں جا سکتے اور اگر تمہیں enclave سے باہر جانا ہے تو only leave for strictly official business you cannot go without permission پورا وہاں پہ lockdown کر دیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جب بھارت کہتا ہے کہ ہم اپنی cricket team نہیں بھیجیں گے پاکستانی بڑے دکھی ہو جاتے ہیں کہتے ہیں بھارت ساجش کر رہا ہے بھارت ساجش کر رہا ہے پاکستانی کہتے ہیں کہ نہیں یار بھارت نے یہ چاہتے نہیں ہے کہ ہماری cricket اچھی ہو جائے یہ چاہتے نہیں ہے کہ ہماری cricket پھلے پھولے ہم نہیں چاہتے ایک بات بتاؤ آپ چاہتے ہو ویرات کولی وہاں پہ آ جائے آپ چاہتے ہو روحیت شرما وہاں پہ آ جائے یا سوری کمار یادب آ جائے یا پھر جسپرید بمرا آ جائے یا ارشدیپ آ جائے کوئی بھی ہمارا کھلاڑی انڈیا کا وہاں پہ آ جائے آپ چاہتے ہو اچھی بات ہے چاہنے میں کوئی دکت نہیں ہے آپ نے ایسیو میں کیا کر رکھا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دوستوں پھر آپ لوگ یہ بتانا کہ ہماری cricket ٹیم کو جانا چاہیے کی نہیں جانا چاہیے یہ دیکھو بھائی دھارہ ایک سو چوالیس سترہ اکٹوبر تک لاغو کر دی گئی ہے اکٹوبر دس سے لے کر اکٹوبر سترہ تک ایک سو چوالیس رہے گی پاکستان آرمی کے ٹروپس ڈپلوئی کر دی ہیں سڑکوں پہ یعنی کی انٹائر ایریا اسلام آباد کا اب پاکستان آرمی کے انڈر ہے پانچ اکٹوبر سے سترہ اکٹوبر تک انڈر آرٹیکل 245 او دو کونسٹیوشن ٹھیک ہے ایک تو یہ بات ہے کہ پاکستان آرمی آ گئی یعنی کی پولیس اور رینجرز اس قابل نہیں ہے کہ سیکیورٹی دیپلومیٹس کو پاکستانی آرمی کو ڈپلوئی کر دی ہے بھی میریج ہال ہیں وہ بڑے بڑے بینکوٹ ہال نہیں ہوتے جہاں پہ شادیاں ہوتی ہیں ساری شادیوں کے ہال ہیں بند ریسٹرانٹ بند کیفے بند پانچ دن کے لیے یعنی کی شادی کے ہال ریسٹرانٹ اور کیفے جیسے ہمارے یہاں سٹارٹ بکس ہے کیفے کافی ڈے ہے سب کے سب بند یعنی کی شٹر ڈاؤن تالہ اتنا خطرہ ہے وہاں پہ سب کچھ بند کر دیا ہے انہوں نے ٹھیک ہے جی اور یہاں تک کہ پاکستان انٹرناشنل ایئر لائنز نے بولا ہے کہ چودہ اکٹوبر سے لے کر یعنی آج چودہ ہے آج سے لے کر سولہ تک پاکستان ایئر لائنز کے اسلام آباد کے آفیس بھی بند میٹرو بس سرویس بند پاکستان تحریک انصاف کے پینتیس ایکٹیویسٹ کو ٹاپ جو لیڈرشپ ان کو اریسٹ کر لیا گیا ہے اور وہاں پہ ایک ایک چیز انہوں نے بند کر دی ہے سکول بند پتا نہیں کالج بند پتا نہیں ایجوکیشنل پتا نہیں کیا چل رہا ہے یہاں پہ سب کچھ بند پاکستانی فوج کو ہینڈ اوور کر دیا پورا پاکستانی آرمیاں آگئی پرسنلی کہتے ہیں چیف آف دی آمی سٹاف جنرل آسیم مونیر منٹر کر رہا ہے پرسنلی راول پنڈی میں دیہف کریٹیڈ ای وار روم جہاں پہ کیامرہ کے تھروں ڈرون کے تھروں ایک ایک چیز مینج کری جائے گی ٹھیک ہے آپ سیکیورٹی دے رہے ہیں لیکن سیکیورٹی دینا اچھی بات نہیں ہے آپ کے ملک میں دیکھیں یہی پاکستانی کہتے ہیں کہ انڈین کرکٹ ٹیم وہاں پہ آئے گی تو ان کو ہیڈ آف سٹیٹ کا پروٹوکال دیا جائے گا ہیڈ آف سٹیٹ لائک سیکیورٹی یہ نہیں ہونا چاہیے آپ یہ نہیں آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ آپ پروٹوکال دے کے روہت شرما ویرات کولی کو دینی پڑی اس کا مطلب آپ کے ملک میں بہت گڑھ بڑھ ہے